حکم شہِ عبرار پہ چلیے خار بھی گل بن جائیں گے الحمدللہ رب العالمین نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائقت الموت صدق اللہ علی العظیم ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیمات اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعالی آل سیدنا مولانا محمد بارک و صلی اللہ علیہ میرے عزیز دوستو واجہ ترام ذرگو انتہائی پیارے بیٹو میری پیاری ماں بہنو بیٹیو آجز ناچیز پر تکثیر گناہگار بندے میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات آجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی آپ سب کو سننے کی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر جان کو موت کا مزا چکھنا ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بہن میری پیاری بیٹی رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جتنا موت کے بارے میں انسان جانتا ہے اگر اتنا موت کے بارے میں جانور جان لیں تمہیں کوئی بھی موٹا تازہ فربا جانور کھانے کو نہ ملے موت کا خوف انہیں لاغر کر دے موت کا خوف انہیں کمزور کر دے لیکن انسان اتنا پتھر دل ہے یہ سب کو جانتے ہوئے ایک دن مر جانا ہے عمل کا سسرا بد ہو جانا ہے اسے ذرا موت یاد نہ رہی رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب کسی بندے پر موت وارد ہوتی ہے جب اس کی موت آتی ہے جو سے تکلیف ہوتی ہے اگر گھر والوں کو اس کی تکلیف کا علم ہو جائے گھر والے اس کی تکلیف کو جان لیں وہ اپنے کپڑے پھاڑ کے جنگلوں میں چلے جائیں مرنے والے کو دفن کرنے والا نہ ملے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے میری پیاری بین میری بیٹی اس موت کو یاد کرنے والے اس کی تیاری کرنے والے نجات پا گئے جو موت کو بھول گئے موت کی تیاری نہ کی انہوں نے اپنی دنیا بھی برماد کی گناہ کر کے اپنی دنیا کو بھی تماہ کیا اپنی موت کو بھی گندہ کیا اپنی قبر کو بھی خراب کیا اور آخرت کو خرابی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی موت حضرت جابر بن عیاض رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت پیارے طبع تعبین میں سے اللہ کے سارین بندے گزرے ہیں آپ کے بارے میں آتا ہے آخری وقت آ گیا موت قریب آ گئی آپ سے پوچھا کوئی رغبت ہے کوئی چاہت ہے کوئی خواہش ہے آپ نے اپنے مرشد کا نام لیا حضرت حسن بسری کی زیارت کرنا چاہتا ہوں حضرت حسن بزری سے میں ملاقات کرنے چاہتا ہوں لوگ چلے گئے حضرت کے امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے عرض کی حضرت آپ کا وہ غلام مرید جو اللہ کے سالے بندوں میں شمار ہوتا ہے اللہ کا ولی ہے جابر بن عیاض رحمت اللہ علیہ آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور آخری زندگی کی گھڑیاں ہیں حضرت کی امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ چلے گئے جب وہاں پہنچے لوگوں نے کہا اے جابر بن عیاض حضرت حسن بسری ترشریف لے آئے آپ نے اپنا چہرہ مبارک پیرا ان کی زیارت کی دیکھ کے کہنے لگے بھائی حسن بسری جانے کا وقت آ گیا رہلت کا وقت آ گیا یہ کہتے ہی آپ کی آنکھوں سے آس اٹھاکنے لگے آپ نے فرمایا پتہ نہیں جنب ترہ جا رہا ہوں یہ بات سن کے مجلس پہ رکت تاری ہو گئی لوگ اللہ کے خوف سے رونے لگے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے زمانے کے محدث حضرت تمیم رحمت اللہ علیہ زمانے کے امام ہے آپ کے بارے میں آتا ہے آپ بیان کرتے روایت فرماتے جو اللہ کا نیک بندہ خدا کا صالح بندہ جو نماز کو ادا کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ رب کریم اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں میرا فلان بندہ اسے میں نے دکھ دے کے بھی عزم آیا میں نے خوشیاں دے کے بھی عزم آیا اس نے مجھے خوش کیا میری اطاعت کی میرا حکم مانا اے اسرائیل میں چاہتا ہوں دنیا کی مشکتوں سے جان چھوٹ جائے وہ راحت میں آ جائے جا چلا جا اس کی روح کو میرے پاس لیا حضرت تمیم داری رحمت اللہ علیہ زمانے کے محدثیں آپ بیان فرماتے ہیں اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم پانچ سو فرشتوں کی میت میں اس کے پاس پہنچتے ہیں اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھ جاتے ہیں باقی پانچ سو اللہ کے ملائکہ اللہ کے فرشتے اس پہ ایسے ہاتھ رکھتے ہیں جس طرح ماں اپنے بیٹے کے جسم پر پیار سے ہاتھ رکھتی ہے آپ فرماتے ہیں اب اس کا آخری وقت آگیا اللہ کے حکم سے عزیل علیہ السلام پہنچے آپ آ کے کیا کرتے ہیں آپ کے پاس جنت کا کفن ہوتا ہے آپ کے پاس جنت کا مشک ہوتا ہے جو ایک رمان میں بات کرلاتے ہیں یہ گلاس یہ کپڑا جس کے در مشک ہوتا ہے اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ دیتے ہیں اور عزیل علیہ السلام اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں جب جنت کے درختوں کو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے جنت کے پھل دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے جنت کے میواجہ دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے اللہ کے دیئے جنت میں جو کپڑے ملیں گے ان کو دیکھتا ہے ہوروں کو دیکھتا ہے غلمان کو دیکھتا ہے آپ فرماتے ہیں اس کی روح اس طرح پھڑکنے لگتی ہے اس طرح تڑکنے لگتی ہے جس طرح پنجرے میں بندر پرندہ آزادی چاہتا ہے نکلنا چاہتا ہے وہ ادھر پھڑکتی ہے جنت کی ان چیزوں کو دیکھ کے وہ بے قرار ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اس کی روح کو ایسے نکالتے ہیں جس طرح آٹے سے باہر نکالا جاتا ہے یہ اللہ کا فرشتہ اس کی روح کو جنت کے کپڑے میں لپیٹ کر جب جانے لگتا ہے جسم کہتا ہے اللہ تیرے ساتھ بہت بھلا کرے اے روح تو نیکی میں بڑی چستی نیکی بھان بھاک کے کرتی تھی تو گناہ میں سستی گناہ سے اپنے آپ کو روکتی تھی تو خود بھی اللہ کے عذاب سے بچی اور مجھے بھی اللہ کے عذاب سے بچایا جب اللہ کے فرشتے اس کی روح کو لے کے چلتے ہیں آپ فرماتے ہیں زمین روتی ہے زمین کے وہ خطے جہاں اس نے نماز پڑھی ہوتی ہے زمین کے خطے جہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے زمین کے وہ حصے جہاں اللہ کو سیدے کیے ہوتے اللہ کی عبادت کی ہوتی ہے وہ روتی ہے یا اللہ وہ روح چلی گئی جو میری پشت پر ترہا قرآن پاک پڑھتی تھی میری پشت پر تجھے سجدے کرتی تھی تری نمازیں پڑھتی تھی اسی طرح جسم کہتا ہے تیرے لیے بھی اللہ بھلا کرے تیرے لیے بھی اللہ تعالیٰ چھائی کرے تو بھی تو ایسی کرتی تھی تو نیکی میں بڑی چست تھی تو گناہ میں بڑی سست تھی اللہ تجھے رحمتوں سے نوازے تو نے خود بھی اللہ کے عذاب سے نجات پائی اور مجھے بھی اللہ کے عذاب سے بچایا حضرت تمیم داری رحمت اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے جیسی اسمان تر چڑھتے ہیں حضرت جبیل امین علیہ السلام ستر ہزار فرشتوں کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں اسے آکے سلامی دیتے ہیں اور جو ان کے ساتھ فرشتے آتے ہیں وہ خوش خبریاں دیتے ہیں مبارک ہو تو جنتی ہو کے لوٹا لیکن ادھر تو اللہ کے فرشتے اس کو مبارک دیتے ہیں اور اس طرف میرے پیارے بھائی میرے بیٹے شیطان کے چلے شیطان کے لشکر روتے ہوئے جا کے شیطان سے کہتے ہیں آج یہ بندہ مر گیا اس کی روح پرواز کر گئی لیکن وہ تو جنتی ہو کے واپس چلا گیا شیطان کہتا ہے تمہارا ناس ہو تمہارا بیڑا غرق ہو وہ کیسے ایمان لے کے چلا گیا وہ شیطان کے چلے کہتے ہیں لشکری کہتے ہیں وہ اللہ کا مخلص بندہ تھا اللہ کو راضی کرنے والا تھا وہ تو معصوم تھا ہم نے ساری کوششیں کی انہوں نے میری باہماری بات نہ مانی وہ ایمان لے کے لوٹ گیا حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کے ملائکہ کے ساتھ اس روح کو عرش پر لے جاتے ہیں جب یہ عرش پر پہنچتی ہے اللہ کو سجدہ کرتی ہے جب رب کو سجدہ کرتی ہے رب فرماتا ہے میں اس روح سے راضی ہوا اے میرے فرشتوں اس کو علین کے مقام پر پہنچا دو یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے نبی رہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کے رسولوں کا قیام ہے یہ وہ مقام ہے جہاں خدا کے ولی بصیرہ کرتے ہیں ان کی ارواح کو وہاں رکھا جاتا ہے رب حکم دیتا ہے اس پاک روح کو بھی وہاں جا کے مقیم کر دو ادھر یہ اللہ کے نیک بندے کا جسم اس کی ناش جب اس کو تختے پہ رکھی جاتی ہے کہ غسل دیا جائے آپ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتے آگے بڑھ کے نیچے ہاتھ دے کے تخت پر لٹاتے ہیں جب دنیا والے اس پہ پانی ڈالتے ہیں اللہ کے فرشتے پہلے اس پہ پانی ڈالتے ہیں جب وہ ملتے ہیں تو اللہ کے فرشتے پہلے اس کے جسم کو ملتے ہیں جب وہ اللہ کے فرشتے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے غسل میں شامل ہوتے ہیں جب غسل دے کر فارغ کرتے ہیں یہ دنیا والے کفن پہنا نہ چاہتے ہیں وہ اپنے ساتھ جو کفن لائے ہوتے ہیں جنت کا کفن وہ پہلے پہنا دیا جاتا ہے اب جنازہ تیار ہو گیا حضرت تمیم داری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں اب یہ سارے اللہ کے فرشتے اس کے گھر کے دروازے سے لے کر قبر تک دو کتاروں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اس کے لیے بخشش کا اللہ سے سوال کرتے ہیں وہ استغفار پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے جرمت میں یہ قبر تک پہنچتا ہے جب اسے قبر میں لٹایا جاتا ہے اس کے سر کی طرف اس نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے قرآن پاک پڑا ہوتا ہے اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے اس کے سر پہ وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس نے جو روزہ رکھا ہوتا ہے وہ بائیں طرف جو نماز پڑی ہوتی ہے وہ بائیں طرف کھڑی ہو جاتی ہے اس کو نماز کا شوق تھا یہ باج مات نماز پڑا کرتا تھا یہ جس پہنوں سے چل کے اللہ کے گھر میں جاتا تھا وہ سواب اس کے پہنوں کی طرف کھڑا ہو جاتا ہے اب قبر کا عذاب اپنا مو باہر نکالتا ہے وہ دائیں طرف سے آتا ہے سامنے نماز کھڑی ہو جاتی ہے کیا کہتی ہے اس اللہ کے بندے نے دنیا میں بڑی مشکت برداشت کی تھی سردیاں آتی تھی تھنڈے پانی سے وضو کرتا تھا گرمیاں آتی تھی یہ دھوپ میں نماز پڑھنے جاتا تھا اب تو یہ راحت کے مقام پہ آ گیا اس کی نید کو خراب نہ کر میں تجھے اس کے قریب نہیں آنے دوں گی نماز قبر کے عذاب کو روک دیتی ہے وہ مایوس ہو کے بائیں طرف سے آتا ہے اللہ کا روزہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھ کے ہوتے ہیں رات کو قرآن پاک کی تلاوت کی ہوتی ہے یہ نماز یہ روزے کا ثواب قرآن پاک پڑھنے کا ثواب سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پیاس کو برداشت کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے یہ سارا دن بھوکا رہا رات آتی تھی قرآن پاک سننے جاتا تھا میں اس کو تجھے اس کے قریب نہیں آنے دوں گی اس کو روک دیتا ہے وہ گھوم کے پاؤں ترہ جاتا ہے وہ جو نماز پڑھنے کے لیے چل کے مسجد میں جاتا تھا وہ سواب کہتا ہے پرہت میں اللہ کے بندے کے قریب نہیں آنے دوں گا وہ سواب اس کو روک لیتا ہے اس کی قبر میں کونے سے ہواز آتی ہے میں بھی یہی تھا میں سبر ہوں اس کا نفس اس کو گناہ کروانا چاہتا تھا میں اس کو روک لیتا تھا یہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہتا تھا میں اس کو گناہ سے روک لیتا تھا میں سبر ہوں میں بھی یہی موجود تھا میں تمہیں دیکھ رہا تھا اللہ کی قسم میں کسی کو کمزور پاتا میں اس کی مدد کرتا لیکن آفرین تم میں سے کوئی بھی کمزور نہ تھا اب بھی میں نہیں جاؤں گا اس کے ساتھ ہی رہوں گا جب روز قیامت مزان لگے گا ترازو لگے گا نیکیاں بدیاں تلے گی میں اس کے ساتھ جا کے وہاں اس کی مدد کروں گا میرے پیارے بھائی میرے بیٹے ان کا بات کا کرنا اسی وقت دو ایسے فرشتے آتے ہیں جن کے دانت ایسے ہوتے ہیں جس طرح بھینس کے سیگھ ہوتے ہیں ان کے جسم پہ اتنے لمبے بال ہوتے ہیں کہ زمین پر وہ چلنے کے لائق رہتا ہے زمین تک پہنچ جاتے ہیں اس کے آنکھوں کے اندر سے آگ نکلتی ہے سانس لیتا ہے تو اس کے مو ناک سے آگ نکلتی ہے وہ دو فرشتے قبر میں پہنچتے ہیں لیکن نرمی سے کہتے ہیں اللہ کے مومن بندے اللہ کے سالے بندے تو بتا من رب کا تیرا رب کون ہے یہ کہتا ہے اللہ وحد و لا شریک میرا رب ہے وہ دوسرا سوال پیار سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے تیسرا سوال کرتے ہیں من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے وہ تو دیوانہ ہو جاتا ہے کہتا ہے میرے نبی رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دونوں فرشتے کہتے ہیں تو نے ہر بات کا سچا جواب دیا پھر کہتے ہیں اے اللہ کے بندے آسمان طرف دیکھ وہ آسمان طرف دیکھتا ہے اللہ رب قریب اس کے سامنے جنت کو کردیتا ہے وہ جنت کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے نہ وہ نیمتیں پہلے سنی تھی نہ دیکھی تھی وہ نیمتوں کو دیکھ کے وہ بڑا خوش ہوتا ہے رسول پاک فرماتے ہیں اللہ کی قسم اتنا خوش ہوتا ہے یہ خوشی اس نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی اللہ کے یہ فرشتے کہتے ہیں یہ تیرا مقام یہاں تو پہنچے گا پھر کہتے ہیں پاؤں کی طرف دیکھ وہ پاؤں طرف دیکھتا ہے اس کے سامنے جہنم آ جاتا ہے اس کے سامنے جہنم آ جاتا ہے اس کے سامنے اس کے بچو اس کی آگ وہاں کی کیخو پکار اس کو دیکھتا ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں تو اللہ کا شکر دا کر تو نے جہنم سے نجات پائی نبی پاک فرماتے ہیں یہ بندہ پھر ایسا خوش ہوتا ہے پہلے کبھی ایسی خوشی نہ ملی تھی اسی اللہ کے بندے نے اللہ کی بندی نے قرآن پاک پڑا عمل نہیں کیا گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے پتا چل گیا گناہ نہیں چھوڑے اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے زندگی گزار دی آپ فرماتے ہیں اللہ جبریل امین کو حضرت ازرائیل اسلام کو بلا کے فرماتے ہیں ازرائیل یہ فلان بندہ میں نے اس پر نعمتیں لاز دی اتنی نعمتیں دی کہ شمار سے زیادہ تھی اتنے انعمات دیئے کہ شمار سے زیادہ تھے اس نے میرے کام کے عمل نہیں کیا اس کو میرے پاس لے آؤ میں اس کو اس کے انجام تک پہنچاؤں اللہ کا یہ فرشتہ ازرائیل اسلام پہنچتا ہے اس کے پاس ایک ایسا تھوڑا ہوتا ہے اگر زمین کے سارے جنات فرشتے اٹھانا چاہیں اٹھانی سکتے وہ ساتھ لاتا ہے اور ایسے اس کے مارتا ہے رسول پاک کا فرمان ہے اس کی رگ رگ میں نس نس میں اس کے کانٹے اور آنکڑے چپ جاتے ہیں یہ اس کو کھینچ کے نکالتا ہے رگ رگ اس کی پھڑ جاتی ہے اسی طرح اس کی روح قبض ہوتی ہے میرے پیارے بھائی میرے بیٹے موت بھی سخت ہے اس کے لیے قبر بھی سخت ہے منکر نقیر کے سوالوں پر جو پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے وہ روح کے کہتا ہے ہائے ہائے لادری جب پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے وہ کہتا ہے ہائے ہائے لادری جب اس کو رسول پاک کا پوچھا جاتا ہے کہتا ہے ہائے ہائے لادری میں نہیں جانتا جب دنیا میں اللہ سے تعلق نہ جوڑا اللہ تعالیٰ کے دین سے تعلق نہ جوڑا عمل نہ کیا رسول پاک کی اطاعت نہ کی یہ سوالوں کے جواب نہیں دیسے کہے گا یہ اس کے لیے تباہی بن جائے گی آج سوچو کل کا پشتانہ بیکار ہے آؤ آ کے بیٹھو خدا کی قسم تھوڑی عقل آ جائے گی یہ باتیں سمجھ جائیں گے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق ہو جائے گی وما توفیق اللہ باللہ